روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے ہم آئیت دور اندھیرہ ہو جائے رات کھلتا صویرہ ہو جائے رات کھلتا صویرہ ہو روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فری السلاة والسلام علیقا يا رسول اللہ السلاة والسلام علیقا يا رسول اللہ پیاری پچھو ہے کس منی طرح کے ناظرین آپ نے پرگرام روش کرنے میں آپ کو بیٹم کرتے ہیں اس پرگرام میں ہوتا ہے مزر مزر کے سیگمنٹ اور پیاری پیاری باتیں پیاری بچیوں پرگرام شروع کرنے سے بہلے شمدہیں درود پاک کی فضیلت اللہ کریم کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھ پر قصر سے درود پاک پڑھو بے تب تمہارا مجھ پر درود پاک کرنا تمہارے گناہوں کے لئے مقفرت ہے صلو اللہ حبیب صلو اللہ حبیب صلو اللہ حبیب پیاری بچوں کے اپنے جائے گی ناظرین ہم ہم چھاپ نہیں کرتے ہیں ہم نے پھگرام میں کلاب یہاں پیڑی بھی کون کون سی بچے ہمیں کلاب سرائیں گی روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے جی آسیا آپ ہمیں کون تا کلاب سرائیں گی حزبی روپی جی شروع کیجئے حزبی روپی جل اللہ ما فی قلبي بیر اللہ نور محمد صلو اللہ لا الہ 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 بی روپی جل اللہ لا الہ 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 دو لچو چاہو دونوں جہاں کی کلو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا دارہ نام محمد دیکھا اجالہ نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گی نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد سبحان اللہ نام محمد آنکھیں روشن کرنے روشن کرنے جیسو نیرا آپ ہمیں کون سکر کلام تنائیں گی کیا بتاؤں کہ مدینہ ہے جی شروع کیجئے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدہ مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کون مدینے سے اٹھ کے جاؤں کون مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے مدینہ 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 پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ دنیا والے تو درت دیتے دنیا والے تو درت دیتے دخمید کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدہ مدینہ ہے سبحان اللہ جی تُس کو نہراز اپنے انداز میں کلام تنائیں ان کا جدنا مرابا اگر ان سے کوئی گلوٹی ہو گئے تو اسے نظر انداز کیجئے گا جی تو پیاری بچوں اب ہم جلتے ہیں اگلے سٹائنگ منٹ کے دراب جس کا نام ہے پیارے پیارے نام مجھے ہم اور پیارے پیارے نام پیارے بچوں کے انداز میں تحرم کی فضلی بچوں کے نازدین سبیہ پاک سرلا علی وآلہ وسلم که پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام رحم و ابھی ہے اس کا مطلب ہے خواہش مند پیارے بچوں آج میں آپ کو پیارے کر سرلا علی وآلہ وسلم کی ایک بہتی پیارے خواہش کے بارے میں بتاؤں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس پرامل شروع ہوا اب بھی مسلمان اس پرامل کرتے ہیں اور کیامت تک کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے آپ سوچ رہی ہوگے وہ خواہش کونسی ہوگی آئیے میں بتاتی ہوں پیاری بچیوں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکر شریف میں رہے کعبہ شریف کی طرف مو گھر کے نماز پڑھتے رہے مگر حجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف تحریف لائے تو اللہ پاک کا یہ حکوم ناظر ہوا کہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹر مقدس کی طرف مو گھر کر نماز پڑھیں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولہ یا ستہ مہینے تک بیٹر مقدس کی طرف مو گھر کر نماز پڑھتے رہے مگر آپ کی خواہش چیئے سیکھئے کعبہ شریف ہی کو قبلہ ہونایا جائے اور آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرماتے کے اللہ پاک حکم فرمائے کعبہ شریف کی طرف مو گھر کر کے نماز پڑھنے کا کیا لی بچیوں ایک دن پہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پتر میں دھوڑ کے نماز پڑھا رہے تھے نماز میں یہ اللہ پاک کی طرف سے کعبہ شریف کو قبلہ بنائی کا حکم ناظر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نے اپنا چہرہ بیٹر مقدس سے گھما کر کعبہ شریف کی طرف کر لیا اس طرح اللہ پاک نے ہمارے پیادا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری خواہش کو پورا فرمایا خدا کی ریزا چاہتا ہے دو عالم خدا چاہتا ہے ریزا محمد مصطفیٰ سے خدا کو پیار کرتا دیکھئے کہاں نے کعبہ کو قبلہ کیا دیا تو ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری بچوں کے سن نینے کے ناظرین جس کا نام ہے تصویر سیکھے پیاری بچوں کے سنی چاہے کے ناظرین اس سیکمنٹ میں ہم آپ کو کچھ تصویر دکھاتے ہیں ان تصویروں کو آپ نے پیچھاننا ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ دیٹیلز بتاتے ہیں جی بچوں کے سن ناظرین روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے ہمارا ہے تو دورے اندھیرا ہوں جی کا بچوں ہے کس چیز کی دفیر ہے خانے کانوار کا دربادہ پیاری بچوں یہ وہ موبائلہ دربادہ ہے جو خانے کانوار پر لگا ہوا ہے پیاری بچوں آئیے ہم آپ کو ایک اوڈ سیٹ لکھاتا ہے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے پیاری بچیوں یہ مقدر مقام محجیدت شریف ہمارے پیارے آگر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزار شریف کے پاس ہے حدیث پینک میں اس جگہ کو جنرات کے کیاری فرمایا گیا ہے پیاری بچیوں اب میں آپ کو ایک اور ٹسویڈ دکھاتی ہوں روشن کرنے 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 جی تو بچوں کس چیز کی تصویر ہے اس توانہ ہے آئیشہ پیاری بچیوں آپ دو پیلر دیکھ رہی ہیں یہ ایک موبارک پیلر ہے اور اس موبارک پیلر کا نام اس توانہ ہے آئیشہ ہے جی پیاری بچیوں آئیں آپ اس پیلر کے بارے میں کچھ انفرمیشن بھی سنتے ہیں یہ مبالک لڑی ہماری پیانے نبی سلوہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبالک سے اور آج سلوہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر مبالک سے بھی دیسے نمبر پر ہے یاری بچے اللہ پاک چاہتا نبی سلوہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیی بہر پہدродہ حص�로 خن رہی عارضہ اللہ عنہم نے اس پیار کے بعد بہت دفعہ نماز بھی پڑی ہے اور ہماری پیانے اور آخر نبی سلوہ والی وسلم مبارک پلے کے بعد بیتھ کرتے تھے یاری بچیوں یہ مبارک جگہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دعا قبول ہو تو وہ اس پلے کے بعد دعا مانگیں تو ان شاہدہ اس کے دعا قبول ہوگی سلوہ حریف سلوہ حریف سلوہ حریف یہ پیر پچو اب اجنے ترمیر دنگلے سیکن کسی ربشت کا نام ہے اے سلوہ اے اے رشن گلے روشن کرنے روشن کرنے پیاری پچھو اس رینڈ میں دو ٹیم بنائی چاہتی ہیں ٹیم ا اور ٹیم بی دونوں ٹیم سے ایک بچوی کو باری باری بلایا چاہتا ہے اور وہ سانے رکھ کر ہوئے باکس ایک باکس رکھ کرتی ہیں اور پھر جو سوال ہوتا ہے وہ ان سے پوچھا چاہتا ہے جو ٹیم زیادہ سوالات کے جب آباد دیتی ہے وہ مینر ہوتی ہے تو آج اب تیان ہے ٹیم ٹھوٹی میں سے ہمارے بار کون جو بچے آئے گی روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے جی آس کی آپ لائی ہے روشن کرنے 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 ہم آئے تو دور اندھیرہ ہو ہم آئے تو دور اندھیرہ ہو ہم آئے تو دور اندھیرہ ہو یہ آجتے آپ کے لئے سوال ہے خاتون نے چنلکن کو کہا چاہتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی پیاری بیٹی حضرت فاتھیمہ رضی اللہ عنہ آپ کے گانا حضرت فاتھیمہ رضی اللہ عنہ آپ کے جوادے ہیں سوال بار اللہ یہ تین میسے کو نایگا روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے یہ سوال بنا پیئے روشن کرنے 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 ہم آئے تو دورے اندھیرہ ہو ہم آئے تو دورے اندھیرہ ہو جائے رات کھلتا سویرہ ہو جائے رات کھلتا سویرہ ہو جی شایبان آپ کے لئے سوال ہے برمان فیزشتوں کے سراغ کون ہے حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے کہا تھا جب جیل علیہ السلام آپ کا جواز دوست ہے سباہ یہ اپنی میں سے کون آئے گا یہ نورہ بھائی ہے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے ہم آئے تو دورے اندھیرہ ہو نورا کے لئے سوال ہے عزت امام حسن راڑی اور لاب تولہ انہوں کی بیجائزت کون سے شہر میں ہوئی مدینہ شریف میں آپ نے کہا مدینہ شریف میں آپ کا جواب دوست ہے سبحان اللہ جی اب دن بیشے قول آئے گا روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے جی تو میرا پائی ہے scheme جی تو نیرا آپ کی بھی سوال ہے قلقہ پاکٹیس کیا کے سوال کے لئے سوڑے ناس آپ نے گا سوڑے ناس آپ کا دعوان سوڑا رکھا دوست ہے سوڑا اللہ سوڑا جی تو اکٹی میں سے کون آئے گا ہم آئے تو دور اندھیرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے مجھے مگر تمہار کرسکالے اللہ باک مفشور رہا ہم کیتے ہیں 99 آتن جا دی 99 آگا دوار دوست ہے سبحان اللہ جی تارتین بھی سے کون آئے گا روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے ہم آئے تو دور اندھیرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے جی نبیار کر سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں صدیق لقات بیا گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق آپ نے کہا آزائی ابوبکر صدیق لقات لگو تو آنا نواب کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی تو اپنی میں سے کون آئے گا روشن کرنے جیہاں نا پائیے روشن کرنے ہم آئے تو دور اندھیرا ہو ہم آئے تو دور اندھیرا ہو جائے رات کھلچا صویرہ ہو روشن کرنے ہم نے آپ کے سوال ہے بتائیے نماز پر صلتہ کرنا ہے یا روکو آپ نے کہا روکو آپ کا جباہ تو دست ہے صبح روکو جیہاں تیم بھی سے کور آئے گا جیہاں پہ آئے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے مدینہ شریف آج نے کہا مجیدہ شریفہ کا جواب رسٹ ہے سبان اللہ پیاری بچوں کے سنیم جین کے نازمین اس پیگمین نے دونوں ٹیما سے ایک ایک بچی کو بلوایا اور ان سے سوالات کیے دونوں ٹیما نے سوال کے بالکل سائے جوابات دیئے ہیں اس طرح یہ سینگمین دونوں ٹیما کے دریان تحائے ہو گیا ہے پیاری بچوں کے سنیم جین کے نازمین اب چل 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 اگلے سینگمین کی طرف جس کا نام ہے پیاری بچوں اور کرس مدنی چننل کا نازمین اس سینگمین میں میں آپ کو ایک بہت پیاری اور اچھی سی بات بتاتی ہوں آج ہم ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے اور اس سنت پر عمل کی برکت سے کنکن وغیرہ چوبنے سے پاؤں کی حفاظت رہتی اور سردی سے بھی پاؤں محفوظ رہتے ہیں اور گھرنیوں میں دھوپ میں چلنے کے لیے اس سنت پر عمل کرنے کا بہت فائدہ ہے اور وہ پیاری سنت ہے چپل پہننا جی ہاں پیاری بچوں چپل پہننا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے چڑے آئے چپل پہنے کی کچھ سنتیں اور عذاب سنتے ہیں پیاری بچوں جب بھی چپل پہنے تو پہلے بسم اللہ شریف پڑ لیں اس کے بعد پہلے سیدھی چپل پہنے پھر اُلٹی اور اُتارتے وقت پہلے اُلٹی چپل اُتارے پھر سیدھی اسی طرح جب کہیں بیٹھیں تو چپل اُتار لینا چاہیے اس سے پاؤں کو آرام ملتا ہے ایک بہت اہم بات جھوٹا یا چپل پہننے سے پہلے جھاڑ لیں جا کہ کوئی کیرہ جانور یا پتر وغیرہ ہو تو نکل جائے اور ہمیں تکلیف نہ ہو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین پیاری بچوں کے اجمانے دین کے لازے آج ہم نے اس پرگرام میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں سنی اللہ پاک دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر ہماری کنتی کی توفیق نصیب فرمائے آمین انشاءاللہ ہمیں پھر آتنا ملتا ہوں گی جب تک لئے تک چلے کہ اس پرنی چنل سلوواللہ بیب سلواللہ روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے ہم آئیت دور اندھیرا ہو جائے رات کھلتا صبح رہا ہو جائے رات کھلچا صویرہ ہو روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے